آج دے مہمان خصوصی اونا نو دعوت دین تو پہلا بے اچاننا کہ میں اپنے استاد محترم حضرت مولانا مہیدین کنگن پوری صاحب اونا دے خدمت اندر گزارش ہے کہ او مائک تیان اور آکے سانو اللہ دا قرآن اور نبی علیہ السلام دی شان سنان میرے استاد الحمدللہ پورے پنجاب دے اندر نبی علیہ السلام دی شان پڑیئے اور جیس طرح شفق صاحب فرمارے سی کہ اتنا شان پڑیئے کہ جے گونگا بندہ تے نہیں بولیا تے باقی ہر بندہ ہی بولیا ہے کہ تسیب انشاءاللہ نبی پاک دی شان سن کے بولو گے نا اچھی پڑھو ہا سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ حضرت مولانا مہیدین کنگن پوری صاحب الحمدللہ وقفاء و سلام علی عبادہ اللذی نصطفاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودایاں الیلاللہ بیزن ہی وصراج منیرا ساؤن ڈالا بھائی تھوڑی جواز پھول دیو حضرات آج دی اس کانفرنس دے اندر میرے بڑے ہی پیارے عزیز حافظ عبدالوحی صاحب دی محبت جنہی وجہ تو ایک طویل عرصے تو بعد کافی دوست احباب دی زیارت تو ہی ہے میں دعا کرنا اللہ سب دعانا قبول و منظور فرمائے بڑے شاندار اور جاندار خطابات اور بڑی جلدی خطیب پاکستان کاری قرآن کاری محمد خالد مجاہد سابدہ خطاب شروع والے تحصیلی زلی مقامی اہل حدیث یوت فورس مرکزی جمیت اہل حدیث دے زمداران اللہ سب دی محبت اور پیار نو قبول و منظور فرمائے ہر گلیرہ رنگو بوو دیگرست و ہر بیان را جمال دیگرست پھول سارے سونے اندینے خوشبو اپنی اپنی اندیئے علماء خطباء مکررین وائزین ساری چنگین انداز اپنے اپنے حضرات میں اپنی بات نوں شروع کرنا چاننا اور میرے عزیز مولانا شفق صاحب بڑا پیارا خطاب فرمارے سن امام کائنات دی شان بیان وریسی اور میں سوچ رہا سی کہ کو وکر سی جدو مکہ دے اندر میرے آقا علیہ السلام دے ہتھا چے عابدہ پیارا بیٹا عبراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوتو انہیں میری اپنے پیغمبر دیں آقا چوانسو جاری انہیں اور میرے دوستو اے او وقت اندہے جدو بگانے بھی آکے افسوس کر دینے مخالف بھی آکے تسلیہ دینے لیکن مکہ والیانے میرے پیغمبر دے بیٹے دی وفاتے تسلیہ نہیں دیتیاں آپ علیہ السلام انہوں حوصلے نہیں دیتے بلکہ انہ نے ہو جے جملے کہے جنہ نے میرے پیغمبر دے گم انہوں ہور زیادہ کر دیتا ہے آن دے نے اے دی حقیقی اولاد دنیا تو چلی گئی ہے کچھ وقت گزرے گا اے بھی دنیا تو چلا جائے گا اے دا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا اے دا نام و نشان مٹ جائے گا اے نانو کی پتہ ہے جدا نام مٹانا چاندے نے او دے نام دے تذکرے تھے مشرق چھے ہونگے مغرب چھے ہونگے شمال چھے ہونگے جنوب چھے ہونگے حوامہ چھے ہونگے فضامہ چھے ہونگے عرشتے ہونگے فرشتے ہونگے اور زمین تے ہونگے آسماتے ہونگے تو آجی بیداری چاہیدی ہے بڑا طویل سفر کر کے آیا تقریباً سو کلومیٹر وہ بھی موٹر سائیکل تھے لیکن میں دیکھ رہے ہیں کڑی میرے سامنے انشاءاللہ تعالی اللہ دی رحمت اور توفیق دنال بیس منٹ میری گفتگو ہوئے گی لیکن توانی پوری توجہ میری طرف رہے امام کائنات دی عظمت اور شان اور مقام دے کیا کہنے اے ربی اللہ والدہ مہینہ جرا جاری اور ساری ہے بڑیاں یاداں لے کے آیا اوہ مہینہ محجد نوی دی بنیاد بھی ایسے مہینے چے رکھی گئی محجد خواہ اسلام دی سب تو پہلی محجد اوہ دی بنیاد بھی اس مہینے چے رکھی گئی سب تو پہلا جمعہ آٹھ ربی الاول پر آیا گیا ایسے مہینے چے شدی کی اکبر خلیفہ بنے ایسے مہینے چے امام حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مادی صلح ہوئی اور امیر امیر معاویہ خلیفت المسلمین بنے ایک لمبی فہرست ہے اگر میں انہوں بیان کراں لیکن میں چانتا تھوڑا حصہ اپنے اکابرین نہ بھی پہ جائے ایسے مہینے دے اندر امام احمد بن ہمبل فاتوے نے ایسے ربی اللہ فل دے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ پیدا ہوئے وفات بھی ایسے مہینے اندر ہوئی ایسے مہینے دے اندر قاضی سلیمان منصور پوری فاتوے اور سب تو بڑی باپ میرے اور تو آدھے پیرو مرشد جناب محمد اچھی کہہ دیو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات اندر تشریف بھی لیائے اور آپ علیہ السلام تریسٹھ سالہ پاکیزہ زندگی گزار کے اس دنیا فانی تو کوچ فرمایا ہر رات میرے پیغمبر دی عظمت دے کیا کہنے شان دے کیا کہنے جوانی ہو، پیری ہو، امیری ہو، فقیری ہو، موت ہو، حیات ہو، امن ہو، جنگ ہو، امید ہو، ترنگ ہو، یاس ہو، آس ہو، شائی ہو، گدائی ہو، رنج ہو، راحت ہو، حزن ہو، مسررت ہو وہ میرے پیارے آقا جن کا مقدس نام مقدس نام بغیروب ہر households جن کل عجب میں زمین پہ آسمان پہ ہواوں میں ہزاؤں میں مشرکتے مغرم میں شمال و جنوب میں ارے جہاں جہاں میرے خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے اور حضرات پیغمبر علیہ السلام دی عظمت سے حوالے نل جیڑا بھی شعر بولے آ کمال بولے آ کوئی فارسی چھے بولے آ کمال بولے آ کوئی عربی چھے بولے آ کمال بولے آ کوئی میواتی چھے بولے آ کمال بولے آ کوئی اردو چھے بولے آ کمال بولے آ کوئی پنجابی چھے بولے آ کمال بولے آ سوڑا ذوق بھی تھوڑا جا پورا ہو جائے ویسے پہ شیران دی کسر نہیں رہی اور بعد اندر رہن دی کسر نکل جائے گی کاری صاحب دیت ہو لیکن تھوڑے جا زوک میں پیدا کرنا چاہنا عظمت مصطفی تے زبان عربی ہے ویسے تے پڑے شیر نے لیکن ایک کو ایک کو شیر سنانا چاہنا افلت شموس الاولین و شم سنا ایک باری پھر کہہ دیو اے صبح سبحان اللہ دا سواب پہ مل دائی مل دائی سبحان اللہ مولوی دی ری سن دیئے سبحان اللہ مولوی دی ری سن دیئے جزاک اللہ بریک اندیئے بریک انشاءاللہ ٹیم تے لگ جائے گی سبیت تہتے اور تیزے پنج منٹوں انہیں پندرہ منٹ رہن دینے حضرات توجہ فرمایا جی افلت شموس الاولین و شم سنا آبداً الا افق الالا تغرب اربی علمان سمجھائیے عیدی وضاحت میں تو عدلی آسان کر دیا جدا مانا ہے آدم علیہ السلام آئے جہت نبوت گئی جناب نو آئے جہت نبوت گئی ابراہیم و اسماعیل آئے جہت نبوت گئی میرے دوستو حود و لوت آئے جہت نبوت گئی دعود و سلیمان آئے جہت نبوت گئی حضر کریہ و یحییہ آئے جہت نبوت گئی اور میرے دوستو موسیٰ علیہ السلام آئے جہت نبوت گئی عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانہ دے موجود نے دوبارہ آنگے امتی دی حیثیت نہ آنگے اور میرے دوستو نبوت تو نہ دی گئی لیکن میرے پیغمبر اس جہان تے آئے بھی جہان تے رہ بھی جہان تو گئے بھی لیکن آپ دی نبوت و رسالت پر چم کیام مدیاں کندہ تک لہراندہ رہے گا عظمت مصطفی شان مصطفی میرے اللہ نے زمین نو بنایا آسمان نو بنایا احسان جتایا سورج چمکایا احسان جتایا چان ستاریہ نو سجایا احسان جتایا پہارا نو ٹکایا احسان جتایا ہواہ نو چلایا احسان جتایا احسان جتایا اور میرے دوستوں میں اپنے اللہ دیاں کیڑیاں کیڑیاں نعمتان ذکر کراں لیکن جدور میرے اور توڑے پیر و مرشد دیواری آئی فرمایا اللہ قدر من اللہ علی المؤمنی انہی مشہور آئیتیں علمان ہوتے ہندی ہندی بار بار سون کے عوام بھی یاد پلائے میں کیوں بھی آن کر لگ آخر بات سنے جتا نال فرمایا رسول من انفس ہم اللہ نے جلہ احسان انہام کیتا ہے اور انہیں وچوں پیجی ہے اس کائنات اندر ہوروی مخلوقہ نے انہیں مخلوقہ جو ایک مخلوق جنات جنات پہلوں دے جننے اور جننن اللہ نے اگنل بنایا ہے انا دے بڑے دا نام عزازی نے دوسری بڑی مخلوق فرشتیاں دیئے فرشتیاں جے سردار جبریل امین نے اللہ نے انہوں نے نورنل بنایا ہے تیسری بڑی مخلوق انسانہ دی انسانہ دے باپ دا نام آدم علیہ السلام بابا جنو اللہ نے مٹینل بنایا ہے جننے الگ مخلوقیں اگنل بنایا ہے فرشتے الگ مخلوقیں اللہ نے انہوں نے نورنل بنایا ہے انسان الگ مخلوقیں اللہ نے انہوں نے مٹینل بنایا ہے ہونا سی دیکھنا نبی پاک کے دے پاسو آئے حضرات جنہ بھی چوائے یا فرشتہ بھی چوائے یا انسانہ دے بھی چوائے دا ایمان تازہ ہو جائے میرے آقا دا نام محمد اچھی کہہ دو یا ایک والی پھر کہہ دے ہو آپ دے باپ دا نام عبداللہ عبداللہ دے باپ دا نام عبد المطلب عبد المطلب دے باپ دا نام حاشم حاشم دے باپ دا نام عبد مناف عبد مناف دے باپ دا نام کسی بن کلاب بن مرہ بن کاب بن لوئی بن غالب بن فحر بن مالک بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن لیاس بن مذر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلمان بن عوص بن بوض بن کمال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یزلاف بن تانج بن جاہم بن ناس بن ماخی بن ایفی بن ابکر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلہن بن اروہ بن ایزی بن دیسان بن ایسر بن اقناد بن احام بن مقصر بن ناس بن زارہ بن سمی بن مجزہ بن عوضی بن رام بن کدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام بن آزر بن ناہور بن سارو بن راو بن فالق بن عابر بن سالخ بن الفقصد بن سام بن نو علیہ السلام بن لامق بن متشولق بن اخنو بن یرد بن مہلائیل بن کنان بن انوشہ بن شیش بن آدم علیہ السلام نبی پاک بابا جی دی نسب نام جو نسل جو تقریباً اسی یا اکاسی نہیں پوچھے پیدا ہوئے آپ دا شجرہ جنہ وال نہیں کیا آپ دا شجرہ نوری فرشتیہ وال نہیں جاندہ بلکہ انسانہ وال جاندہ ہے پھر من نہ پوے گا شان بہت زیادہ میرے پیغمبر دا لیکن من نہ پوے گا انسانہ سے ویچوائے میں ایک نعرہ بڑی محبتہ لگیا ہے سرکار کی آمد مرحبا ہاں ہاں میں بھی کہنا میں بلکل ٹھیک ہے میں اپنی مسجد اندر باوس ہوں اپنی پوری جماعت اکادرین اور نوامہ دے سامنے کھڑاؤں کے کہہ رہے آپ بلکل ٹھیک ہے سرکار کی آمد مرحبا لیکن اتنی بات کمانگا آمد اندھی اندھی ہے جنا پہلو موجود نہ ہوئی آمد کن دی اندھی ہے جنا پہلو موجود ہے جے پہلے ہی ہر جگہ تھے موجود ہوئے او دی آمد دا کوئی تعلق بن دا کاری خالد مجاہ صاحب پتوں کی تو تشریف لے آئے مغرب تو بعد آئے مغرب تو پہلے تھے موجود ہے نہیں سکتنے کسی جدو آئے ہو اس تو پہلے موجود نہیں سی حضرات ایت عقیدہ ساتھ آئے آئے میرے مصطفیٰ ایتا مطلب پہلے موجود نہیں سی دوسری بڑی بات سنے آجائے آمد جی کہا لے پہلے 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 دنیا تھی ہوں دا ہے کہ پتر ہوں دا ہے پہلے باپ ہی آئے نا بابا جی آدم آئے پھر تھلے جی میں پہ پورا شجرہ پڑے آئے چل دیں چل دیں عبد المطلب انہوں نے کہا لے پھر عبداللہ پیدا ہوئی اگو پھر عبداللہ دے گا جناب محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے نے اور میرے پیغمبر دی عظمت دے کیا کہنے آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ قیامت دے نوے گا آنا سید و بلد آدم یوم القیام قیامت والے دن اولاد آدم دے سردار ہوں گے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تکے سارے نبی میرے جھنڈے دن نیچے ہوں گے اگلی گل سنے آجی عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے آپ فرما دینے وانا اولو منتن شکوانو الارض ہے دوسرے الفاظ ہے وانا اولو مین شکوانو الکبر ہے فرمایا دنیا والیوں تیانل سنے آجے کیامت والے دن سب تو پہلے میری قبر پھٹے گی میں بارہ آنگا میرنل میرا پو بکر ہوئے گا عمر ہوئے گا قبر قدوں پھٹے گی جدو قیامت آئے گی حضرات توجہ فرمایا جے آج میرے پیغمبر تروین جا سالہ مکی زندگی دس سالہ مدنی زندگی گزار گئی روزہ پاک اندر آرہاں فرما رہنے دنیا تے دوبارہ آنگے قدوں جدو قبر پھٹے گی قبر قدوں پھٹے گی جدو قیامت آئے گی پتائے چلیا میری آگا دوبارہ آنگے ہون موجود نہیں نہیں پاکستان اندر نہیں نہیں ہندوستان اندر نہیں نہیں مہدین شہر اندر محجد نبی روزہ پاک قبر پاک اندر نہیں دوبارہ قیامت والے دن آنگے میں تے محبت ہے اور درد دلالے باتاں کینیاں چاناں آئے تھوڑے جے منٹ باقی نے پنچے منٹ ہے توجہ فرمایا جے میرے پیغمبر دیا صفتان پہلیاں کتابان اندر بھی تو رات اندر میرے پیغمبر دیا بے شمار صفتان نہ ذکرے ہونا صفتان چھو ایک صفت میرے پیغمبر دی اوہ ایسا نبی ہوئے گا وَلَا سَخَابُن فِي الْأَسْوَا کے جیڑے مرضی عالیم کنوں ترجمہ کرا ہو الفاظ نہ ہوں میں ذمہ دارا ہو اوہ ایسا نبی ہوئے گا جیڑا بزاران چھے شور نہیں پائے گا بزاران چھے اچھی نہیں بولے گا کیوں سب تو بری جگہ رحمتِ کائنات نے فرمایا روئے زمین دی بزارے سب تو اچھی جگہ محجد ہے اور پوری جگہ ہوتے شور نہیں پانا اور میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں اے گلہ گل نہ دسیے ایسی مجرمہ لیکن میں دسنا جانا ہوں سرکار کی آمد مرحبائے اے سادھے واسطے مرحبائے آج ٹائم نہیں پھر کدھ موقع ملیا بھی تفصیل سنوانو بیان کرانگا میرے پیغمبر دی عظمتیں کیا کہنے عربی دا شیئر سنیے ہن ذرا تُسی پنجابی بھی سن لو ایک کو شیئر ہے میرے سوہنے عربی چندار رب شان ہے ودایا ایک واری پھر کہہ دیو میرے سوہنے عربی چندار رب شان ہے ودایا خاتم الرسل دا سہرہ سونے دے سر سجایا عظمت مصطفیٰ میرے پیغمبر دی شان میرے پیغمبر دا مقام حضرات نبی پاک نو نے منی آئے جنہیں آپ دے فرمان نو منی آئیں میرے پیغمبر نے فرمایا ایدرہ تیان نل سنے آجے آپ نے فرمایا جو جسسل قبر قبر پکی نہیں بنانی قبر پکی نہیں بنانی جاؤ پاکستان دے سارے قبرستان نو جا کے دیکھو میں حضرت یزدانی شہید دی قبر کاموں کی چوکھی شیخ اپورے دی اندر حضرت حسین شیخ اپوری عبداللہ شیخ اپوری سرگوتے دی اندر مولانا سناؤلہ عمر سری مولانا مہین الدین لکھوی آپ نے اکابر علامہ دیاں قبران تکیانے جاؤ تسی بھی دیکھو جسے عالم دی قبر پکی نہیں کیا ساڑے گولیٹان دے پیسے نہیں یا سیمٹ دے پیسے نہیں اللہ دے فضل و کرم دے نال کرونا روپیہ دیاں کوٹھیاں موجود لیکن پکیئے تھے کبرتے نہیں لائی کیوں ساڑے سونے مصطفیٰ نے روکے آئے اس واسطے نہیں لائی میرے پیغمبر نے پڑھائی کتابہ علیہ حاق کبرتے لکھائی کرانہ بھی حرامی جاؤ کبرستانہ نو دیکھو کیا سی ہزار پانسو دی تخصیر نہیں لکھ سکتے لکھ سکتے نہیں ہوں لیکن نہیں لکھی سونے پیغمبر نے روکے آئے ایسی روک گئے ہوں ساڑے اکابری علماء کتنے دفن نہیں نبی کریم نے فرمایا ایوبنا علیہ حاق ہوتے ایمارت بھی نہیں بنانی حسین نہیں بنائی پیغمبر نے فرمایا ہے ہوتے دیوہ بھی نہیں بالنا حسین نہیں بالیا اے سادہ عقیدہ ہے اے حسین بات کرنے ہیں سانو لوگ جو مرضی کہلے ہیں لیکن سانو کوئی مشرق کہہ سکتا سانو جو مرضی کوئی کہلے ہوئے سادہ اندر لکھا کمیانے لیکن کوئی بذتی نہیں کہا سکتا اور آخری بات ہے میرا دل کردہ سی میں تکریر کردہ جاؤں ٹائم جگہ میں دیتا ختم ہونے والا پھر قدیسے ہی میں دیکھ رہی ہوں جنہ نے میں کوئی طبق پڑھے بڑا روح تازہ ہوئے ہیں اللہ کو میں دعا کرنا ہوں آج کوئی ذیلے دا ذمہ دار ہے کوئی تحصیل دا ذمہ دار ہے کوئی صوبے دا ذمہ دار ہے کوئی علاقے دا ذمہ دار ہے کوئی محچد دا امام و خطیب ہے اللہ انہوں نے آپنے والدین دا آپنے احساس دا صدقہ جاریہ بنا یہ تو تک تعلق ہے عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ دا اوہ عظمت مصطفیٰ کی بات کرتے ہو عظمت مصطفیٰ تو ہماری متائے حیات ہے عظمت مصطفیٰ ہمارا اصل اصول ہے عظمت مصطفیٰ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے عظمت مصطفیٰ ہماری کان فرنس کا عروج ہے کیا دے ہو عظمت مصطفیٰ ہماری عزت کا سبب ہے عظمت مصطفیٰ ہماری فرنس کا سبب ہے عظمت مصطفیٰ اساسہ حیات ہے متائے زندگی ہے مرکز ہے محور ہے مسلمان کی ایک ایک بچے کا ایمان ہے اور آخری بات کرنے والا ہوں اور ینگپور کے دوستوں اردہ گرد دہاں سے آنے والوں عظمت مصطفیٰ ہے کیا میرے پیغمبر کا صبر کرنا پیغمبر کی عظمت ہے پیغمبر کا شکر کرنا پیغمبر کی عظمت ہے پیغمبر کا علم پیغمبر کی عظمت ہے پیغمبر کا علم پیغمبر کی عظمت ہے پیغمبر کا حسن پیغمبر کی عظمت ہے میرے آقا کا میراج پر جانا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے جبریل کا آنا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے قرآن کا اترنا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے مکہ کا مکہ مکربہ بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے مدینہ کا مدینہ بنورہ بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے مکہ کا فتح ہونا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے آپ کی محبت چاہتے ہوئے اب کوئی زبان خاموش نہ رہے میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کو ابو بکر کا صدیق بننا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے عمر کا فاروق بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے عثمان کا حیادار بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے علی کا حیدر کرار بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے عباس کا راس المفسرین بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے عبیدہ کا امین الامت بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے ابو حریلہ کا حافظ حدیث بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے عبداللہ بن مسعود کا محافظ حدیث بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے امیرِ عمزہ کا سید الشہدہ بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے امیرِ باویہ کا قاتبِ وحی بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے حضرتِ انزلہ کا نشید الملیک کا بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے حضرتِ حضیعہ کا نبی کا راستان بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے آپ کی محبت چاہتے ہوئے آخری منٹ ہے اور لوگو آؤ عظمتِ مصطفیٰ سنو سلمان کا وعد سے چل کے آنا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے سحیف کا روم سے آنا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے ابو ذرک گفار قبیل سے چل کے آنا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے تو فیل کا دعاق قبیل سے آنا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے اب بیال حبشی کا تب تے ہوئے انکاروں میں آد آد کی صدا لگانا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے